مجھے کھانے سے یاد آیا آپ بھی کھانا کھا کے جائیے گا یہ سائیت میں کھانے کا تذکرہ ہے وَلَا يَحْمْ میں بندہ بھول جاتا ہوں بعض لوگ دو دو گھنٹے سے آگے بیٹھے ہوتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں ہوتا کہ یہ بیٹھے ہوئے تھے آگے کئی بار میرے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہیں اتنے ہوئے ہیں کہ بہت زیادہ ہوئے ہیں بھی سناتا ہوں یہ تھوڑا سا درس ہو جائے ایک صاحب کو میں نے بلایا اثر میں میرے سالے تھے وہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے سگے سالے وہ آئے اثر میں اثر سے پہلے ملاقات ہوئی میں نے کہا نماز کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملتا ہوں میں نماز کے بعد میں بے خیالی میں گھر میں چلا گیا مجھے یاد ہی نہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں باہر تو فون میرا بند ہوتا ہے مغرب کی نماز پڑھنے آیا مجھے یاد آیا اوہ بھائی میں نے ان کو بلایا تھا ملاقات کے لیے ملاقات کے لیے کوئی پیسے دینے تھے یا کوئی کام تھا واللہ علم مغرب میں میری ان سے ملاقات ہوئی میں نے کہا اوہو مغرب کی نماز کے بعد میں آپ سے ملتا ہوں معذرت چاہتا ہوں میں بھول گیا تھا میں مغرب کی نماز کے بعد ہم اس پیٹ میں نکل گئے ہیں وہ بچارہ بیٹھا رہا ہے عشاء تک سالہ سگا سالہ عشاء میں میں نیچے آیا تو مجھے یاد آیا اوہ بھائی اچھا وہ تھوڑے سے ان کے چہرے پہ غصے کے آثار بھی کہ یا رب کوئی حد ہوتی ہے میں نے کہا واقعی یہ میری غلطی ہے الحمدللہ عشاء کے بعد پھر چلا گیا ہمیں بھول گیا ہمیں کسی کو بٹھا کے گیا ہوں یہ پرانی بات ہے اب تو ہم نے اس کو مینج کر لیا ہے اسسسٹینٹ رکھ لیا ہے وہ سمال رہا ہوتا ہے بندوں کو پھر میں گیا ہوں تو مسلسل کال آ رہی ہے اچھا بچے بھی ہمارے باہر آئے تو اس نے بچوں سے بولا بچے کہیں ادھر ادھر ہو گئے پھر وہ بتانا بھول گئے بچے تو بچے ہوتے ہیں ساڑھے گیارہ بارہ بجے میں نیچے آیا ہوں مجھے یاد آیا اور بندہ بیٹھا ہوتا ہے میں نیچے آیا تو وہ نہیں تھے میں نے میسج پڑھے ہیں تو ماشاءاللہ سلواتوں کی یہ پوری دائیں داستان تو ایسا ہوتا ہے بڑے شہروں میں لوگ نہیں سمجھتے اس چیز کو کیسا بھی ہو سکتا ہے جب آدمی مصروف ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں تو یہ نارمل ہے کوئی یا تو یہ نا یہی کام ہے دنیا میں اور کوئی کام نہیں ہے تو اس کو اب ہم نے مینج کیا کہ تاکہ سالے کے ساتھ تو ایسا ہو گیا ان سے تو ہم نے معذرت کر لی سمجھایا منا لیا گلے مل کے روئے جو بھی کرنا تھا لیکن مزید نہ ہو لوگوں کے ساتھ